اسلام علیکم چار سال کے بعد میں آیا ہوں جی اور بہت کام کرنے کو ہے پرائیم میسٹر صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں ان کی خواہش تھی کہ دوہزار چودہ کی آئین کو بحال کیا جائے اور جو بے روزگاریاں ہوئی ہیں اس کے خاتمے کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے دپارٹمنٹل کرٹیٹ کو ریسٹور کیا جائے کلبز کے جو حیثیت سی برقرار رکھی جائے ریجنز کو ریوائیف کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جائے اور کرکٹ کو آگے بڑایا جائے چار سال میں بہت کچھ یہاں ہوا ہے میں اس کے اوپر ابھی کوئی تکسرہ نہیں کروں گا مگر میرا خیال ہے کہ جس سٹیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ ٹیم کو اور کرکٹ پلیئرز کی جو مسئلے ہیں ہماری توجہ یہی ہوگی کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے تین ماہ کے اندر اندر یا چار ماہ کے اندر اندر جو تبدیلیاں کرنی ہیں گراؤنڈ پہ ریوائیف کرنے کے لیے دپارٹمنٹل کرکٹ اور ریجنل کرکٹ وہ پوری کی جائیں اور اس کے بعد دوہزار چودہ کی آئین جو ہے اس کو پوری طریقے سے بحال کیا جائے اور پھر یہ بورڈ بنے گا جیسے پہلے تھا چار دپارٹمنٹس کی طرف سے اور چار ریجنز کی طرف سے اور دو پرائیم میسٹر کے نومینیز ہوں گے پھر الیکشنز ہوں گے اور پھر حصف معمول بورڈ فنکشن کرے گا جیسے پہلے کرتا رہا تھا تو یہ ہمارا اجنڈا ہے بیسک اجنڈا ڈومیسٹک کرکٹ کی ریفارم کا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے پی ایس ال کو بھی لانچ کیا انٹرنیشنل ٹرکٹ کو بھی واپس لے کے آئے اور اب صورت حال یہ ہے کہ فورن ٹینز آنی شروع ہو گئی ہیں اور میچز بھی شروع ہو گئی ہیں تھوڑا سا انچی بولی جاتا سو میں زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہوں گا سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے یہ ہے کہ ڈومیسٹک ٹرکٹ سرکچر کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ڈومیسٹک ٹرکٹ سرکچر کو ایسے ٹھیک کرنا ہے کہ جو اب چار سال سے جو ایک فیمن رہی ہے یہاں اب ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ لیں مجھے بتائیں کتنے نئے لوگ ڈومیسٹک ٹرکٹ نے سپلائی کی ہیں لگتا ہے اسی ہے کہ پی ایس ال ہی سپلائی کر رہا ہے ڈومیسٹک ٹرکٹ سے بڑے کم لوگ آئیں اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کا موقع نہیں مل رہا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جیسے ایک پی ایس ال بہت بڑا انٹرنیشنل برینڈ بنا ہے انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہوگی اور ریسورسز ہوں گے کہ ہم یہ چیز آپ کے آگے پیش کریں ہماری اور بھی بہت سی کوششیں ہوں گی مگر یہ میری پرائیمری ڈیوٹی ہے جو سپیرٹ آف ٹو تھاؤزن فورٹین کانسٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کیا جائے میں اور کوئی سپیسیفک بات ابھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہماری کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوگی اگلے ایک دو دنوں میں جیسے سب لوگ پکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم جو میجر ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے ساتھ رابطے رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے ابھی نیو زیلینڈ کی ٹیم آگئی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو کچھ کراچی جانا چاہیے تاکہ ریپریزنٹیشن ہو بڑی اہم دورہ ہے یہ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ جو دو ٹیسٹس ہیں یہ اچھے محول میں ہو جائیں اور ہماری امید ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی ہوگی بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی لائی جائے یا نہ لائی جائے یا اس کو رہنے دیا جائے اس میں دو پوائنٹس رویوں ہیں دو اور وہ ہم ڈسکس کر لیں گے تو اس لئے اس کی اوپر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو بہتر ہے بکوز اس کی اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے جیسے میں نے کہا دو موقف ہیں ایک یہ ہے کہ نہیں تبدیلی کریں اگر چاہتے ہیں دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں ابھی نہ چھڑیں کسی چیز کو چلنے دیں جو بھی ہے کاش کہ یہ ٹیم نہ ناؤنس ہوئی ہوتی تو ضرور ہم اس پہ بور کرتے اور شاید کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں مگر شاید وہ موقع ابھی نہیں ہے پر دیکھیں گے سو ویڈ دوز ورڈز اگر کوئی سوال ہے تو ون بائی ون سمی آپ کوئی سوال کرتے ہیں اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں سیڈی صاحب انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سٹانس ہوگا کیونکہ اشہ کب آپ نے کروانا ہے دیکھیں یہ ابھی اس قسم کی سٹریٹیٹک ایشیوز یہ ایشیوز جو ہیں یہ ڈسکرس کیے جائیں گے ہماری کمیٹی کے اندر ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں آلریڈی کیا فیصلے ہو چکے ہیں کتنی گہرائی میں وہ فیصلے ہوئے ہیں کیا سوچتی ان کے پیچھے بہت سے بیان میں نے پڑے ہیں مگر بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم اس کو ریویو کریں کہ کیا میسیج کنوے کرنا ہے اور ظاہر ہے انڈیا کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو حکومت کی رائے لینی پڑتی ہے اور گائیڈنس وہی سے ملتی ہے شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات دمستی کریپے فوکس ہوگا لیکن آپ کے ڈسٹیک اور ریجنل سب ڈومٹ پڑے ہوئے ہیں تو کتنا ٹائم لیں گے ان کو ریوائی کرنے میں الیکشن اور بورٹیز بننے میں یہ چار مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہو جائے گا کیوں شیخ صاحب یہ ہے جاؤس باکی سب ڈومٹ پچھلی دفعہ زکاہ شرف کا اور آپ کا گوٹ کے اندر بیٹر جلتی رہی تھی اکیس اکیس دن بعد چیئرمن تبدیل ہوتے رہے تو اب رمیز رجا صاحب کے بارے میں رات آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کی رجیم ختم ہوگئی ہے تو اب کوئی ایسی کوئی کنفرنٹیشن تو ان نظر نہیں آرہی آپ کو ہماری دور سے تو کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے میں تو خود ریزائن کر کے کلا گیا تھا کنفرنٹیشن میں میں بلیو ہی نہیں کرتا آجا صاحب آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی ہے اور جس طرح ابھی کچند دنوں پہلے یہ کافی سوشل میڈیا پر جل رہا تھا کہ پشاور کے حوالے سے ریڈ فلیک کا کہا گیا ہے رمیز راجہ کی طرف سے تو کیا ریڈ فلیک ہے یا واقعی آپ انٹرنیشنل کرکٹ پشاور پر بھی دوبارہ بہال ہوگی ہیں کوئی ریڈ فلیک نہیں ہے کوئی ریڈ فلیک نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی بات ہو رہی تھی تو کراچی والے مجھے یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کراچی میں میچز کرائیں آپ تو لاہور میں کرائیں گے یا ملتان میں کرائیں گے تو میں نے پھر کہا ان کو کہ نہیں آپ فکر نہ کریں جیسے رسٹوریشن ہوتی ہے میں پہلے کراچی آؤں گا اور میں نے تینوں ویسٹ انڈیز کے میچز کراچی میں کروایا تھے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پشاور اسی آئے آئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں وہاں سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے وہ جو اشورنس مل گئی ہے آلریڈی میری بات چیت ہو چکی ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر وہ تیار کر دیں گے اور اس سون از سٹیڈیم از ریڈی ہم جائیں گے کھیلیں گے پشاور سری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ملت میں سیاسی صورتحال ہے اگر تین ماہ بعد چار ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دوبارہ خان صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ سے کرکٹ کا تسلسل ایسی ٹوٹا رہے گا جیسے آج جو ہے وہ دوبارہ پرانے سکٹک کی طرف جا رہے ہیں نہیں دیکھئے اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الیکشن ہوں گے کب اور کون جیتے گا یا کون آرے گا مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو سپورٹس آرڈننس ہے جس کے تحت پی سی بی آپریٹ کرتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے پیٹرن کی اوپر پیٹرن کی بہت رائٹس ہیں اس کے اندر اور پیٹرنس نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہیں اور آگے بھی ضرور کریں گے تو اس کے بارے میں کوئی ایشورنس نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ کارکردگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کارکردگی اگر اچھی نہ ہو تو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ جی تبدیل کریں تبدیلی لائیں تبدیلی لائیں اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر تبدیلی کا جواز بنتا نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی تھی بہت کچھ ہوا ہمارے زمانے میں پانچ سال میں یہاں رہا ہوں جس میں سے دو سال از چیئرمن اور تین سال از چیئرمن آف پی ایس ہے تو ہم نے تو بہت ڈیلیوری دی بہت سی لمبی لیسٹ ہے ہماری ہم نے کیا کیا چیز کیا کیا نہیں کیا مگر جب نئی حکومت آئی تو اس وقت مجھے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ بالکل بیٹھے رہے ہیں آپ نے نہیں جانا ہماری بات چیت ہو گئی ہے آپ کو پتا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں ہلایا جائے گا مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے پیٹرن کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ لے آئے اور اپنی ایک ویجن امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہمارا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی ویجن جو ہے وہ شاید بہتری کر رہی ہے اس لیے میں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا میں چاہتا تو میں بیٹھ جاتا ڈٹ جاتا لڑائی کرتا عدالتوں میں جاتا یا سفارشے کراتا جو کہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے تو میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں ہم ان کو موقع دیا جائیں اب ان کو چار سال کا موقع ملا ہے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے تینکیو اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ سب سے ساتھ رابطے میں رہوں گا آپ کو ذاتی طور پر میں نوے فیصد لوگ جو ہاں بیٹھے میں ہیں ان کے ساتھ خود ہی رابطے میں ہوں اور میں آپ کے ساتھ بڑا عزت بھی آپ کی کرتا ہوں اور تیار بھی کرتا ہوں اور دوستیاں بھی ہیں میری تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ ڈریکٹ میرے ساتھ جب چاہیں آپ کو پتا ہے کیسے کرنا ہے آپ لوگ کرتے بھی رہیں اور انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں